اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو ایک نیا کاروبار بتانے والا ہوں جس کی آمد آمد ہے کروڑوں کی مارکیٹ خالی ہونے والی ہے جو لوگ نیا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں یا بیروزگار ہیں ان کے لیے بہترین موقع ہے اور آپ جانتے ہیں جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے جو لوگ شروع میں اس کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں جو اپنے پنجے گار لیتے ہیں وہ بہت آگے تک جاتے ہیں جو لوگ بعد میں آتے ہیں انہیں ذرا مشکلات اور دکت پیش آتی ہے مارکیٹ میں اپنی جگہ بنان کے لیے اس کاروبار کو آپ ہزاروں سے لے کے لاکھوں تک یہ جتنا آپ چاہیں آگے لے جا سکتے ہیں بھائیو آپ سب کو پتا ہوگا گورنمنٹ کی طرف سے شابنگ بیک پر بندی لگ گئی ہے مختلف شہروں میں مختلف ڈیٹس دی ہوئی ہیں شابر بند کرنے کی جیسا کہ اسلامباد میں چودہ گز دی ہوئی ہے اب کروڑوں روپے کا شابر روزانہ بکتا ہے اب سوچئے کہ یہ کروڑوں روپے کی جو مارکیٹ ہے یہ کیسے پور ہوگی اس کا متبادل کیا مارکیٹ میں آئے گا تو اس کا متبادل میرے بھائیو یہ 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 اور یہ یہ چیزیں جو ہیں اب مارکیٹ میں آنے والی ہیں یہ گھروں میں ہماری بہنوں سے لے کے فیٹری لیول تک جو ہے نا یہ لوگ اس کو بنا سکتے ہیں یہ جو چیز ہے یہ ڈسپوزیبل ہے یہ نہیں کہ یہ پھٹ جاتا اس کو آپ تھوڑا سا کھینچے تو یہ پھٹ جاتی ہے جو اس کو آپ خود بھی تیار کر سکتے ہیں کسی سے تیار بھی کروا سکتے ہیں گھر میں ہماری بہنوں سے بھی سلائی کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ لنڈے کے اندر سے کپڑا مل جاتا ہے فیصلہ باز سے کپڑے کی گھنٹوں میں بہت سستہ کپڑا مل جاتا ہے ایک میٹر میں سے چار سے پانچ جو ہے تھیلے بن سکتے ہیں اب یہ کچھ دکاندار ہوتے ہیں جو پرنٹ بھی کرواتے ہیں تو جو لوگ جس طرح چاہیں اس کو کوئی کاغذ کے شاپر بنانا چاہے کوئی یہ اس میٹیریل کے بنوانا چاہے گھر میں خود بھی سلائی کر سکتے ہیں سلائی کروا بھی سکتے ہیں ابھی شاپر تو اب استعمال نہیں ہوگا اب لوگوں نے کوئی چیز تو ڈالنی ہے نا کسی چیز میں تو ڈالنی ہے نا چیزیں لوگوں نے اب یہی چیزیں چلنے والی ہیں یہ پوری مارکیٹ میرے بھائیو خالی پڑی ہوئی ہے ابھی اب جو لوگ اس کو اپنا سیٹ اپ اس کا بنانا چاہیں تو ان کے لیے بہترین موقع ہے مارکیٹ کو جو لوگ سنبھالنا چاہیں ان کے لیے بہترین موقع ہے یہ اخبار اتنے سستے داموں مل جاتا ہے یہ بہنیں جو ہیں گھر میں بیٹھ کے یہ خود بھی بنا سکتی ہیں اب دکان دار کے بعد کوئی چینی لینے کیا کچھ لینے کیا اب وہ شاپر تو نہیں ہو گزاری سی بات ہے انہی چیزوں میں وہ ڈال کے دے گا اب چینی وغیرہ سب آپ کو انہی چیزوں میں ملے گی شاپر تو نہیں ہے اب جو کروڑوں روپے کی جو شاپر روز بکتا تھا اب اس کی جگہ کس چیز نے لینی ہے انہی چیزوں نے لینی ہے یہ چیزیں اخبار آپ کو بہت سانی مل جاتا ہے مارکیٹ سے اخبار لے کے آپ خود بھی گھر میں بنا سکتے ہیں بنوا بھی سکتے ہیں اس کے لیے جو ہے نا میدہ ہے میدے کی ایک لیوی سی بن جاتی ہے تو دن میں اچھی خاصی آپ جو ہے نا انکم ارن کر سکتے ہیں اس کو کیونکہ شاپر کی جگہ اب کروڑوں روپے کی جو مارکیٹ خالی ہوئی ہے شاپر کی جگہ تو وہ اس نے لے لی ہے میرے بھائیو یہی چیزیں چلیں گی یہ چلیں گی یہ چلیں گی یا اس طرح کے کارٹن چلیں گے یہ جس کو جس چیز میں آسانی ہو وہ اس چیز کو جو ہے نا منفیکچر کرنا شروع کر دے اور سیل مین اگر کوئی سیل مین ہے تو وہ مارکیٹ سے کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتا ہے تو وہ مارکیٹ سے اٹھا کے دکانوں پہ اپنی جگہ بنا لے ابھی سے کیونکہ دکانوں پہ روزانہ بہت ساری ان کو ضرورت ہوگی ان چیزوں کی ان چیزوں کی ضرورت ہوگی ان کو لازمی جو ہے نا انہوں نے چیزیں تو کسی چیز میں ڈال کے دینی ہیں تو وہ شاپروں کی جگہ اب یہی چلے گا اب کوئی نئی یعنی کہ اپنا کوئی چروع کرنا چاہتا ہے بزنس ابھی سے مارکیٹ سنبھال لے یہ جو چیز ہے اس میں مختلف سائز ہیں یہ چھوٹا یہ اس سے بڑا یہ اس سے بڑا یہ اس سے بڑا یہ درمیانے سائز کا تو یہ اس کے رول مل جاتے ہیں اس کے رول مل جاتے ہیں وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا پریکٹیکل بھی کر کے دکھاؤں گا سارے اس کے رول مل جاتے ہیں آپ کی اس کو سلائی ایک رویے دو رویے تین رویے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کونسے علاقے میں ہیں تو گھروں میں ہماری بہنیں آسانی سے اس کو سلائی کا سکتے ہیں تپڑا بھی اتنا مہنگا نہیں پڑتا اگر آپ لنڈے سے یا گانٹھوں میں خریدیں تو دکانداروں کو اب چاہیے ہوگی کوئی نہ کوئی چیزیں ڈال کے دینے کے لیے تو اس کے کوئی کاغذ کے لفافے کچھ یہ مٹیریل کوئی اور چیزیں کچھ نہ کچھ جو ہے نا ان کو چاہیے ہوگا ابھی مرکیٹ خالی ہے کچھ نہ کچھ ان کو چاہیے جو آپ بنا سکتے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں جتری آپ مرکیٹ کیپچر کر سکتے ہیں کر لیں آپ اس کا چھوٹا مٹا کار کھانا بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو جو ہے ہول سیل پہ پرچیز کر کے آگے سیل مین رکھ کے پرچون پہ بھی آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں مرکیٹ کو ابھی سے آپ کیپچر کر سکتے ہیں بہترین موقع ہے اب جو کروڑا روپے کی جو سیل ہو رہی دی شاپر کی اس کو بھی تو پور کرنا ہے نا کسی چیز نے کیونکہ دکانوں کی ابھی ضرورت ہے لازمی انہوں نے آرڈر تو کرنا ہے کسی نہ کسی چیز کا اگر کوئی بند ابھی سے مرکیٹ میں جا کے جس دکاندار کی جو ضرورت ہے کوئی یہ مانگتا ہے کوئی یہ مانگتا ہے یا کوئی یہ مانگتا ہے یہ مانگتا ہے جو بھی مانگتا ہے جو اس کی ڈیمانڈ ہے اس سے آرڈر لے کے اپنے گاہ بنا لیتا ہے ابھی سے ابھی سے اپنی مرکیٹ بنا لیتا ہے پھر بعد میں آپ کو سیمپلی صرف فون پہ آرڈر لینے ہیں اور مال ان تک پہنچا دینا ہے ابھی آپ نے جسٹ اپنی جگہ بنانی ہے جیسے شاپر بند ہوں گے آپ نے جا کے آرڈر ل شروع کر دینا ہے کہ سیمپلی جو ہے ان کو سپلائی کر دینا یا اپنے سیلمین سے ان کو سپلائی کروا دینا ہے نیکس ویڈیو میں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو پریکٹیکل کر کے بتاؤں اور اس کی قیمت کے حوالے سے بتاؤں کونسی چیز کتنے کی پڑتی ہے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ضرور پرس کر دیں تاکہ نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ